موسیقی 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 آپ کے لیور میں پریزنٹ انزائم کا الگ رول ہوتا ہے پینکریاس میں پریزنٹ انزائم کا الگ رول ہوتا ہے سٹومک میں پریزنٹ انزائم کا الگ رول ہوتا ہے ہر ایک میکرو نیوٹرینز کو بریک کرنے کے لیے الگ الگ انزائم لگتے ہیں پروٹین کو بریک کرنے کے لیے انزائم صرف پروٹین ہی بریک کر سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کو بریک کرنے والے انزائم صرف کابز کو بریک کر سکتے ہیں اور فیٹس کو بریک کرنے کے لیے صرف فیٹس کے ہی انزائم بریک کر سکتے ہیں پروٹین کو بریک کرنے والے انaco پرو کائدres کو بریک کرنے والے انциائم کو ایمائل کہتے ہیں مطلب کہ ایمائل کہتے ہیں ان کو اور فیٹس کو بریک کرنے والے انظائم کو لپیس کہتے ہیں اب جن لوگوں کو بوڈی میںینف ماترہ میں انظائم پر ڈیوز کر لیتی ہے تو وہ تو آسانی سے اپنی فوڈ کو ڈائجیسٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جینیٹکس بہت ہی اچھے ہیں جہاں ان کا ٹیسٹوں سو لیول پیگ پر ہے کیونکہ پچاس چیزوں کو ملا کر ایک گوڈ جینیٹکس بنتے ہیں اکیلے باڈی میں گوڈ اماؤنٹ میں انزائن پریزن ہونے سے کوئی گوڈ جینیٹکس والا آدمی نہیں بن جانتا کیونکہ باڈی میں پریزن ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک بڑا ڈیفرنس پیدا کرتی ہے آپ کی باڈی میں یہی کاران ہے کہ بارلے دیشوں کے باڈی بیلڈرز اور ہمارے باڈی بیلڈرز میں کئی ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر کام کرتے ہیں آپ کسی بھی پرفیشنل کوچ سے ٹریننگ لے لو جاں ان کی ڈائیٹ پلان لے لو وہ آپ کو ڈائیجیسٹیو انزائم جرور ریکمینڈ کریں گے آپ کی سپلیمنٹ کے ساتھ کئی کوچ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسل گیننگ میں کارپس کو انکریز کر دیتے ہیں اور فیٹس کو فیٹ لوس میں آپ کے کارپس ڈکریز کر دیتے ہیں ان کا فوکس بس ان دو چیزوں پر ہوتا ہے تو اگر آپ ایک نورمال آدمی ہوں جو جم نہیں جاتا کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتا وہ صرف ایک جوب کرتا ہے تو بھی آپ کو ڈیلی ساٹھ گرام سے ستر گرام پروٹین ڈیلی بیسیس پر چاہیے ہوتا ہے اور یہاں پر پوسیبیلٹی ہے کہ اس آدمی کی باڈی انف ماترہ میں انزائم پرڈیوز کر لے گی جس سے وہ ساٹھ سے ستر گرام پروٹین آسانی سے ڈائجسٹ کر لے اور اگر آپ ایک باڈی بیلڈنگ کرتے ہو باڈی بیلڈنگ سپورٹ کھیلتے ہو تو آپ ایک ہائی پروٹین ڈائیٹ پر ہوتے ہو اور آپ اپنی باڈی کے مسل کو گروہ کرنے کے لیے فورس کر رہے ہوتے ہو تاکہ وہ گروہ ہو اس لیے آپ کو ڈیلی بیسز پر شے سے آٹھ میل کنزیوم کرنی ہوتی ہے پر کئیوں کی تو تین سے چار میل بعد ہی بلوٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان کے پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی کہ وہ تین سے چار میل اور کنزیوم کر سکے اس لیے ڈائجسٹنگ انزائم کا باڈی میں پریزنٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ کو اس کے یوز سے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا آپ کو پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس کو بریک کرنے میں مدد ملی گی اس کو یوز کرنے سے تاکہ آپ اصل میں مسل ماس گین کر سکیں تو اس ڈائجسٹنگ انزائم کا نام ہے ڈی جی میکس آپ کسی بھی لوکل میڈیکل سٹور سے اس کو پرچیس کر سکتے ہو اس کی کوشٹ آپ کو نیر باؤٹ 280 روپے کے پاس آس پاس پڑ جاتی ہے اس میں سے آپ کو پروٹینز کاربز اور فیٹس کو بریک کرنے کے لیے انزائمز مل جاتے ہیں پر ہو سکتا ہے آپ کی بوڈی انف ماترہ میں نیچرلی انزائم پرڈیوز کر سکتی ہو اور آپ کو فائیبرز کی کمی ہو تو سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ میں فائیبرز کو ایڈ کریں تو اگر آپ کو فائیبرز کو انکلوڈ کرنے کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہ ملے تو اپنی ڈائیٹ میں ڈائیجسٹیو انزائمز کو جیوز کریں اور اس کو ایڈ کریں آپ اس کو دل میں ایک بار مورننگ میں جاند مورننگ کی سیکنڈ میل میں اس کو لے سکتے ہیں یہ آپ کو ریزلٹ دو سے تین ویک بعد دینا شروع کر دے گا اور ایک اور چیز یہ کوئی میجک پل نہیں ہے یہ صرف تب ہی اثر کریں گے جب تک آپ ایک پروپر ڈائیٹ وارٹر اور گوڈ سلیپ نہیں لیتے تو سب سے پہلے اپنی نیوٹریشن پر دھان دیں زیادہ پانی پیئیں اور ایک گوڈ سلیپ لیں جو کی آٹھ گھنٹے کی ہو جا نو گھنٹے کی ہو تو اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ میری کوئی ویڈیو فیوچر میں مس نہ کریں